حال ہی میں کیندر نے یہ آدیش شاری کیا تھا کہ کسی بھی اسپطال کو کسی بھی مریض کو بھرتی کرنے سے پہلے کوویڈ ٹیسٹ رپورٹ کی مانگ کرنا غلط ہے اور ایسا کرنا ضروری نہیں ہے یہ صرف اس لئے کیا گیا تھا تاکہ بینہ کوویڈ رپورٹ کے بھی ضرورت مند لوگوں کو اسپطال میں آسانی سے داخلہ مل سکے حالانکہ اس آدیش کا ابھی بھی پوری طریقے سے پالن نہیں ہو پایا ہے ہم نے راجتھانی دلی کے کئی اسپطالوں سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کے آخر اس سمیں اس آدیش کا کتنا پالن ہو پا رہا ہے میرے ناؤ نے اس آدیش کی پرتال کے لیے دیش کی راجتھانی دلی میں دس اسپطالوں سے بات کی ہے جن میں کی کیندر سرکار، دلی سرکار اور ساتھ ہی میچی اسپطال بھی شامل ہے چھے اسپطالوں نے جہاں سیدھے طور پر مریض کو بھرتی کرنے سے منع کر دیا اور کوویڈ رپورٹ مانگی چار اسپطال ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کی سلاح کے بعد مریض کو بھرتی کرنے کی کیا جائے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ مریض کو کوویڈ سسپیکٹ وارڈ میں رکھیں گے جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی دیکھیں ہمارے سمبادہ تھا آلوک سنگھ کی ایک خاص رپورٹ سر بینا کوویڈ رپورٹ کے ایڈمیشن لے رہے ہیں ہسپٹل میں نہیں خالی ہو تب نہیں خالی ہو تب بھی سر کچھ نہ کچھ سانس وانس کی دکھت ہے تھوڑی سی سانس وانس لینے آہاں کے دکھوا لہو تم اچھا دکھت ہے اس کے بعد دکھٹر سمجھیں گے کیا کرنا ہے دیماغ نہ لگا اچھا ٹھیک نہیں نہیں ہم گھر میں دکھٹر نہیں ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں ہم لے کے آئے تو ہم کو بھٹکنا نہ پڑے ہم کو یہ ہے بھٹکنا دیکھو ہسپٹل ہے بیڈ ہے کی نہیں لیکن کچھ بیڈ کوویڈ میں کھالی ہے پیشنٹ کو سانس پل رہی ہے تو پروسینوں سر سے وہ دیکھتے ہیں جی ایڈمیشن ہو جائے گا نا سر یہ نہیں کھا سکتا ہے لیکن تم آکے ہسپٹل میں دیکھاؤ پہلے ٹھیک اوکی میں یہ پوچھ رہتے ہیں کہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور تھوڑا سانس لینے کی دکھت ہے کیا بیڈ مل جائے گا آپ کیاں نہیں سر ابھی تو اوکسیجن پیٹ اویلیبل ہی نہیں آچھا اور یہ پوچھ رہے تھے مہم کی ویسے کوویڈ کے پیشنٹ مطلب کوویڈ کی ریپورٹ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس ٹیسٹ کرا کے ہی ہوگا نا ان کو کیا دیکھت ہے ہارٹ کے پیشنٹ کا تو بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو بہت جلدی کیس کر رہے ہیں ہاں تو اب یہ ٹیسٹ کرا کے اس کے بعد بتا رہے آپ کو ٹیسٹ کرا لیجی ان کو ہاں اس کے بعد آپ کال کر دیکھیں تو بینہ ٹیسٹ کے نہیں آپ ایڈمیشن لیں گے اگر بیٹ ہوگا بینہ ٹیسٹ کے تو نہیں لیں گے بینہ ٹیسٹ ریپورٹ کے آپ ایڈمیشن نہیں لیں گے ٹھیک اس باہر میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیاqpokeٹ کے بینہ ریپورٹ کے ایڈمیشن ہو جائے گا ایڈمیشن لیں گے آپ ہوں بینہ ریپورٹ کے ٹیسٹی کرا لائے ہی نہیں نہیںobi نہیں QURI وہ کے سانس لینے دکھا تو رہے ہیں تو ہم نے کہا پوچھ لیں پہلے بیٹ ملے گا بیٹ ملے گا مطلب ہے بیٹ بےڈ ہے بینا ریپورٹ کے لے رہے ہیں بیٹھ ہے لیکن پہلے دکھو دیکھیں گے پہلے دکھو دیکھیں گے اچھا اور اگر مال لیجے مال لیجے میں آپ نہیں آتا کووڈ چلے یہ خاص رپورٹ ہمارے لیے ہمارے سمواتاتا آلوک سنگھ لے کر آئے ہیں اور انہی سے جورتے اور انہی سے زیادہ جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں آلوک گوڈ ماننگ سب سے پہلے تو آپ سے جانا چاہیں گے اس رپورٹ سے جو بڑی بات نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھلے ہی کہ اندر نے ایک طور سے صاف کر دیا ہو کہ کووڈ ٹیسٹ رپورٹ ہسپیٹالائزیشن کے لیے ضروری نہیں ہے مگر اس آدیش کا پوری طرح سپالت ہونا ابھی فیلحال باقی ہے صرف راجدھانی دلی کی اگر ہم بات کرے تو باقی شہروں میں بھی ہو سکتا ایسا ہو رہا ہو لیکن کیا بڑی وجہ ہے کیوں ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو اسپتال ہیں وہ تھوڑی آنا کانی دکھا رہے ہیں اس آدیش کا پوری طریقے سپالت کرنے میں جی گوڑ مارننگ گوڑی دیکھیں آنیا میتتا جو ہے وہ سارے اسپتالوں میں ہے دلی کے اگر ہم کہیں کارن کیا ہے کہ چاہے وہ سرکاری دلی سرکار کا ہو چاہے پرائیویٹ اسپتال ہو چاہے سینٹرل گورنمنٹ کیونکہ میری جو بات ہوئی ہے دس اسپتالوں سے ان دس اسپتالوں میں سب ہی سے میں نے بات کی اور سب جگہ کچھ تیار ہیں رکھنے کے لیے اور کچھ نہیں تیار ہیں کارن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے پورے بڑے لیویل پہ اگر کہیں تو جو اسپتال تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اسپتال جو ہیں وہ کوویڈ کے اسپتال ہیں تو کوویڈ کے پوری طرح سے یعنی کہ ہنڈیڈ پرسنٹ کوویڈ کے اسپتال ہو گئے ہیں تو ہم کیسے کسی کو انٹری دے سکتے ہیں جو نون کوویڈ ہو سکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ہمارے اسپتال میں آئیں گے تو وہ ایفیکٹ ہو جائیں گے تو اب اس ستھیلپی میں سرکار کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سسپیکٹڈ یعنی کووڈ سسپیکٹ واڈ جو ہونے چاہیے وہ اسپتالوں میں ہے یا نہیں ہیں یا اسپتال جان مجھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا اسپتال کووڈ کا ہے یہ چیزیں چیک کرنے کی ضرورت ہے اسپتالوں میں کیوں ki کئی اسپتال جان مجھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا پورا اسپتال کووڈ کا ہے اور ہم کسی پیشنٹ کو نہیں لیں اسی کارن سے سرکار نے سنٹرل گورنمنٹ نے یہ آرڈر نکالا تھا اور یہ پورے دیش میں یہ لاغو ہوتا ہے کہ کوئی بھی کوویڈ پیشنٹ سسپیکٹ اگر وہ ہے اگر کوویڈ سسپیکٹ ہے کہ نہیں بھی ہے کوویڈ سسپیکٹ اگر اسپطال میں آتا ہے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا جو علاج ہے یا ہاسپٹل میں بیڈ اگر ایویلیبل ہے تو اس کو بیڈ دینا آنیوار ہے اور جو میں نے اسپطالوں میں بات کیا ہے وہ سارے جہاں پر بیڈ ایویلیبل تھے انہی اسپطالوں میں میں نے بات کی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں سرکار کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس کو صحیح اور جو آرڈر ہے اس کو لاغو پروپر کیسے کرایا جائے تھوڑا انتظار بھی کرنا ہوگا حالکہ ایک ہفتہ بیچ چکا ہے تو کچھ اسپطالوں کو اس بارے میں پتا بھی ہے اگر آپ میری کنورزیشن سنیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ اسپطال کو پتا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں اور کچھ اسپطال کو پتا ہوتے ہوئے بھی وہ منع کر رہے ہیں کرتے ہوئے تو یہ سرکار کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو جو لاؤ لائیا گیا ہے یعنی جو آرڈر آدیش دیئے گئے ہیں اس کو فالو کروانے کی ضرورت ہے جی شکریہ لوگ اس اہم ریپورٹ کو درشکوں کے سامنے رکھنے کے لئے